آج کے اس سیشن میں جس میں ہم سیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ موٹیویشن کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ایتکس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اخلاقیات کے حوالے سے کہ سوچ بدلے گی تو انسان بدلے گا تو آج کا جو میسج ہے وہ یہ ہے یہ کسی دور کی بات تھی کہ ایک خاتون تھی مہت غریب تھی وہ غار میں رہا کرتی تھی کیونکہ ان کے پاس جو ہے اپنا گھر بار نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس غار کے اندر ہی صاحب اولاد فرما دیا یعنی کیونکہ ان کے شادی کے بعد کچھ عرصے بعد ہسپنٹ کی ڈیتھ ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو گھر نہیں تھا تو غار میں رہنا چلو کر دیا اب وہ بچہ جو غار کے اندر جس کی پربریش ہو رہی تھی تو وہ غار ہی کو اپنا مسکن سمجھتا تھا وہ اسی کو کل کائناہ سمجھتا تھا کہ یہ غار ہی میرا سب کچھ ہے وہاں پہ دیکھیں غار میں اندھیرہ سمیل گندگی ہر چیز ہونے کے باوجود وہ اسی کے اندر زندگی گزار رہا ہوتا تھا اس طرح زندگی کے عام گزر رہے تھے اور ماں اس کو ڈراتی تھی کیونکہ اس کا باہد وہ سہارا وہ ہی تھا وہ جاتی تھی جنگلوں میں لکڑیاں چنتی تھی یا کھانے کے لیے لے کر آتی تھی اور وہیں غار کے اندر کھلاتی تھی وہ ہی رکھتی تھی ڈرتی تھی کہ کہ یہ نکلنا جائے اور کوئی بیڑیا یا کوئی جانور یا کوئی اوک اس کو اٹھا کرنا لے جائے اس کو مار تکلیف نہ آ جائے اب وہ جیسے وہ باہر نکلنے کی وہ کرتا تو وہ اس کو ڈراتی تھی کہ باہر جو کہ دنیا بہت بدصورت ہے اور باہر کی دنیا کے لوگ بہت ظالم ہیں وہاں پر بیڑی ہیں جنگلی جانور ہیں وہ آپ کو مار دیں گے اور آپ جو ہے نا وہ تکلیف میں آ جاؤ گے تو اس ڈر سے وہ باہر نہیں جاتا تھا اس طرح ہوتے ہوتے کیا کہ وہ بڑا ہو گیا ایڈرٹ یعنی کہ سمجھدار بالک ہو گیا لیکن ابھی بھی اس کے اندر سے وہ ڈر خوف نہیں نکل پا رہا تھا ایک دن قدرتی عمر ایسا ہوا کہ اس غار کے اندر نے ایک سامپ آ گیا اب وہ سامپ سے ڈرتے 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 جیسے بچتے 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 غار کے دھانے پہ گیا اور پیلس کا پسلا ہو غار کے دھانے سے باہر آ گیا اور وہ جیسے غار کے دھانے سے باہر آیا وہ ایک یک ڈم حیرت میں مبتلا ہو گیا کہ اتنی حسین اور خوبصورت بادی ہر طرف گرینری ہر طرف کئی پھل لگے ہوئے ہیں کئی پھول لگے ہوئے ہیں کئی سبزہ ہے وہ یہ دیکھ کے حرام رہ گیا اتنی تھنڈی ایک اچھی ہوا جب اس کو وجود کو چھونے لگی تو وہ تو حیرانا پریشان ہو گیا میں کہتا کہ میں یہ زندگی کہاں گزار دی اور یہ اتنی خوبصورت دنیا اتنی خوبصورت انوارمنٹ اور میں نے کیوں اپنا جو ہے اتنا ٹائم ضائع کر دیا بیسیکلی یہ ساری کہانی نا یہ آپ کے اور ہماری ہے ہم لوگ اپنی ساری زندگی اسی طریقے سے خوال کے اندر گزار دیتے ہیں ہم اسے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرتے لیکن میں نے بتایا نا جب جسم سے روح کا جب سفر انسان تیہ کرتا ہے اور روح کو زندہ کر کے اس کے مقصد تک لے کے جاتا ہے تو وہ ایک اتنی حسین زندگی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں جب روح زندہ ہوتی تو پھر اس کی پرواز وہ کہاں ہوتی ہے جس کی روح جتنی زیادہ طاقتور ہوتی ہے اتنی ہی پاک جگہوں پر اس کی پرواز ہوتی ہے رات کو جب یہ وجود ہو جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے جب روح زندہ ہوتی ہے تو کبھی کسی مدینہ شریف میں چلی جاتی ہے کبھی مکہ شریف میں چلی جاتی ہے کبھی کاملین کے محفل میں کبھی صحابہ اکرام کے محفل میں تو کیا ہے بسیکلی یہ روح کا سفر ہے اور جو دنیا دار دنیا کے معاملات میں الجے ہوئی روحیں ہوتی ہیں وہ پھر اسی طریقے سے الٹے سیدھے خواب اور غلط قسم کے خواب اور پریشانیاں اور یہ چیزیں لے کر جب وجود کے اندر واپس لوٹتی ہے تو جسم کو تھکا دینے والے ایک عمل سے انسان دوچار ہو جاتا ہے تو بسیکلی کیا ہے کہ اپنے آپ کو اس مقصد تک پہنچانے کے لیے اس سفر تک پہنچنے کا ارادہ بہت ضرور ہے جب آپ اس ارادے سے ارادہ بنا لیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو غسینہ بنا دے گا آپ کو راستہ کھول دے گا اور آپ اس راستے سے گزر کر اپنے اس مقصد کو پا لیں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذی شعور بنا کر اشرف المخلوقات بنا کر وہ مقصد دے کر دنیا کے اندر بھیجا تو آج کے مقصد آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس سے مراد کیا ہے کہ ہم اپنے اس خور سے جب باہر نکالیں گے اپنے آپ کو آئیس بریک کریں گے تو بہت ہی حسین دنیا میں ہم اپنے آپ کو لہائیں گے ہم بہت ہی ایسے جہان میں اپنے آپ کو داخل کریں گے ہوگا یہی ظاہری بات شریعت کے اور اس بشری تقاضے کے مطابق ہم ظاہری طور پر رہیں گے یہی پر لیکن ہر چیز یک لخت تبدیل ہو جائے گی دیکھنے کا عمل تبدیل ہو جائے گا اور آپ کی روح کو بھی اور جسن کو بھی نہ صرف ترو تازہ ہوا نصیب ہوگی بلکہ یہ طاقت تو تب نائی بھی نصیب کی ٹھیک ہے چلیں بچے پہلاز کریں